جی اسلام علیکم امیر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کی صحت پتہ کرنے کے لیے علاقوں لوگ جو ہے نا وہ اس وقت بچین ہے ایسی جو ہے نا جی وہ آپ نے پرچر اللہ کی طرف سے آپ کی جو ہے وہ اتنی وائرل ہو گئی کہ اتنے زیادہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں جب سے میں نے وہ پوشٹ کیا ہے ان باکس میں ہر جگہ اور بہت زیادہ لوگ آپ کیلئے دعا گئے ہیں اس سے آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی اور مکمل صحت دے اور آپ بہت پیریشن ہے تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ کیسے جو ہے یہ آپ کی تھوڑی سی ایک تو بتائیں ہم چاہتے ہیں لوگ زیادہ زیادہ آپ کو حجب کریں یہاں پہ جو ہے وہ ٹکر بھی اسی لئے چل رہا ہے کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں سپورٹ کریں جو آپ پرانسپرانٹ کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے اپنی ڈیزیز کے بارے میں کیسے اور ابھی کیا سٹیج ہے اور کیا ٹریسمنٹ چل رہا ہے جی بلال بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا میں دراصل فری لانسر ہوں میں فری لانسنگ کرتا ہوں میں انڈروائیڈ ایپ سمناتا ہوں وائیڈ بورڈ انیویشن کرتا ہوں لیکن جو میری ہیلت کی جننیاں وہ آج سے نہیں شروع ہوتی وہ تب سے شروع ہوتی ہے جب میں تقریباً چار سال کا تھا میری پہلی میرا پہلا پرسیجر ہی تب ہوا تھا جب میں چار سال کا تھا میری بلائیڈر میں ایک سٹون تھی وہ پرسیجر کے ثورت ریموو ہوئی تھی ہمیں کسی کو بھی نہیں تھا پتا کہ سٹون کیوں بنتی ہیں پھر دوسری سرجری جب میں آٹھ سال کا تھا فیسروات کا ایک اچھی ہسپٹل میں میری سرجری ہوئی تھی اور کافی بڑی سرجری تھی تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے لگے تھے سرجریز کو مکمل ہونے میں اس کے بعد پھر دوزار گیارہ بارہ میں بھی لیتھوڑ روپسی ایک ہوتا ہے شاک ویفز کے تھرو آپ کے کیڈنیز کے اندر سٹونز توڑی جاتی ہیں اسے کیڈنیز ہوتے ہیں لیکن جو سٹونز وہ نکل جاتی ہیں تو اس سے پھر سٹونز توڑی گئی اس سے میں کلیر ہو گیا لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ میری جان کبھی نہیں چھوڑیں گی تو دوزار سترہ سٹرہ ٹھارہ میں مجھے دوزار پہین ہوئی تب مجھے پتا چلا کہ میرے جو دونوں کیڈنیز ہیں نا کیڈنیز کتنے ہوتے ہیں تقریباً مٹھی کے سائز کے ایک کیڈنی ہوتا ہے تو وہ پورے فیلت تھے دونوں اس سے سٹونز سے لیپس جو کیڈنی ہے اس کی تو اپن سرجری ہو چکی تھی دوزار چھے میں پہلے تو جو رائٹ کیڈنی ہے اس کی سرجری پھر اور ڈاکٹرز نے ایڈوائز کی اس کی سرجری کو تقریباً سات گھنٹے لگے تھے یہ فیوری دوزار انیس کی بات ہے تب میری سرجری ہوئی تھی کافی لمبی چلی تھی یہ سرجری ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری سرجری کی تھی سپتمبر دوزار انیس سرجری کیا اور اس کے ایک مہینہ بعد میں دوبارہ ہالسپیٹل ایڈمیٹ تھا کیونکہ میرا کیڈنیز دونوں فیل ہو چکے تھے اور پھر کیڈنیز فیل ہوئے تو ڈاکٹر نے ٹرانسپلانٹ ایڈوائز کیا کیونکہ کیڈنی فیل ہونے کے بعد عام طور پر ٹرانسپلانٹ ہی ایڈوائز ہوتا ہے لیکن میری اپنی کیونکہ میں آن لائن فیل سے تعلق رکھتا ہوں تو میری جو تھی اس میں ریسرچ گہرا کافی تھی تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ اس کے اوپر ٹرانسپلانٹ اتنی جلدی نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ پھر ایک مہینے بعد دوبارہ بندہ ڈیزیز پہ آ جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کے پھر ایک مہینہ بعد ایسے کرسیز ہوئے ہیں پاکستان میں لیکن باہر کے ملکوں میں اس کے پر جنیٹک سٹیڈیز کی جاتی ہیں پہلے فائنڈ آٹ کرنے کے لیے تو مجھے بھی پھر لائبز ڈونڈی پڑی جدھر اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں لائبز بھی پاکستان میں نہیں ملی مجھے پھر مجھے اپنے ٹیسٹ بیجنے پڑے سو دیا اپنی اور اپنی فیملی کی ریپورٹس بیجنے پڑے سو دیا یہ ساری فیملی میں ہوتا ہے کسی میں ارساسی ہوتا ہے کسی میں ڈومینٹ ہوتا ہے تو یہ میرے اندر سفیر تھا تو پھر اس کی تقریباً ریپورٹ مجھے کافی عرصہ بعد ملی اور اب مجھے پتا چلا کہ مل لیور کے اندر تو ابھی آپ کا کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ابھی یہ جو ڈائلیسز ہے یہ کیسے ہے اور کتنا فریقونٹلی آپ کو کرانا پڑتا ہے ابھی جو ڈائلیسز ہے سٹارٹ میں تو انہوں نے ٹو ٹائمز فریکنسی لکھی تھی لیکن جو میرا ڈیزیز ہے نا پرائمری ہپر اکزلوریا اس میں لیور جو ہے وہ بہت پور فنکشن کرتا ہے ختم ہونے کے بعد وہ اور پور ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کے اندر اوگزلیٹ ویلڈ اپ ہو جاؤنا شروع جاتے ہیں آپ کی آنکھوں میں اوگزلیٹ ویلڈ ہوتے ہیں سکن میں ویلڈ ہوتے ہیں آپ کی ساری باڈی ڈیکلائن کی طرف چلی جاتی ہے تقریباً تین سے چار سال کے بعد بندہ بلکل اینا بیٹ پہ آ جاتا ہے اس کو موو کرنے کے لیے بھی یہ چیر کی ضرورت پڑتی ہے تو ابھی میں ڈائلیسز کروا رہا ہوں مجھے ہفتے میں تین دفعہ کروانے پڑتے ہیں تین دفعہ مجھے نیڈلز لگتی ہیں وہ نیڈلز کافی موٹی ہوتی ہیں وہ عام کینولا جیسی نیڈلز نہیں ہوتی وہ سٹیل کی نیڈلز ہوتی ہیں اور کافی موٹی ہوتی ہیں وہ جو ڈائلیسز پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی نا بازو کے اندر وہ جو وینز اور آرٹریز کو جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کافی زیادہ نا پریشر ہوتا ہے اس کے اندر وہ نیڈل دیتے ہیں تو وہ پھر بلڈ روٹیٹ کرتا ہے مشین کے اندر چار گھنٹے تک روٹیٹ کرتا ہے ساف ہوتا ہے پھر ہم تھوڑا سا فنکشننگ کرنے لائک ہوتے ہیں یہ بلڈ آپ ہفتے میں تین دفعہ ہسپلیلز جاتے ہیں جی جی تین دفعہ آپ کو جانا ہے اور آپ کو اپنا بلڈ کیسے پھر وہ اس کو مطلب چینج کرتے ہیں کیا ہے یہ پروسس نہیں وہ دراصل فیلٹر ہوتا ہے جو ڈیالائیسز جو مشین ہوتی ہے اس کے اوپر ایک فیلٹر لگتا ہے ڈیالائیزر اسے کرتے ہیں اس کے اندر سے ہمارا بلڈ گزر کے واپس باڈی کے اندر آتا ہے تو وہ جو ہمارے جو جسم کے اندر سارٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے جو پوٹیشیم ہوتا ہے کہہ لیں سوڈیم ہوتا ہے وہ سب وہ نارملائز کر دیتا ہے مطلب جو کہہ لیں کہ جو ایک نارمل ہوتا ہے اس کے برابر کر دیتا ہے عام طور پر جب کلنیز ختم ہو جاتے ہیں سمجھ لیں آپ کی باڈی کے اندر پوائزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ پوائزن جس جس طرح زیادہ بڑھتا ہے تو آپ کے آرگنز فیلئر کی طرف جاتے ہیں کہہ لیں کہ ڈیالائیسز مشین ایک اوپ ہے کہ تھوڑا سا دکھا اور دے دیا بندہ تھوڑا سا چل گیا پھر دکھے کی ضرط پڑی وہ دکھا لگا دیا پھر بندہ چل گیا تھوڑا سا مہر آپ مطلب کتنی ہمت والے ہیں کہ یہ سن کے جو ہے نا وہ سچی بات ہے کہ دل کو کچھ ہو رہا ہے اور بہت بڑی ہمت ہے آپ کی اور یہ پھر ڈیالائیسز کے لیے بھی جانا ہے اور یہ کیا موٹیویشن اور کیا ڈیڈیکیشن ہے کہ اوڈر لیپٹاپ رکھ کے جو ہے آپ اپنے سامنے جو ہے وہ جو تصویر وائرل ہوئی ہے وہ کیا ہے کیسے آپ کیا کام کر رہے تھے آپ کو پتا تھا کہ یہ اس طرح بھی ہو جائے گا نہیں بس مجھے نہیں تھا پتا دراصل میرے بھائی نے پکچر لی تھی تو وہ اوڈر برگ سپیسز میں ایک گروپ تھا اوڈر سب اپنی برگ سپیسز کی پکچر پوسٹ کر رہے تھے تو میں نے بھی کر دی یہ والی پکچر پوسٹ مجھے نہیں تھا بتا کہ یہ اوڈرنائٹ اتنی وائرل ہو جائے گی لیکن اللہ کا شکر ہے اچھا چھرے یار آپ نے ایک ہمارے لیے اور بھی یہ سرپرائز ہے اور میں ایڈ کروں ہم سب کے فیوریٹ شاکر بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا اسلام علیکم شاکر بھائی جی اسلام علیکم کیسے ہیں الحمدلیلہ آپ کیسے ہیں جی جی اللہ کا شکر ہے امیر یہ دیکھری جی جی نیتو امیر آپ میرے بڑے سمپل دو کوششن رہے ہیں کہ ابھی آپ کو کہا جائے آپ کی دو خواہشات کیا ہیں وہ کیا ہیں آپ کی اپنے دو خواہشات میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر فخر کرتا محسوس کروں اور اپنی امی کو ایک دفعہ صحیح ہو کے دکھا سکوں صحیح کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہسپیٹل میں دیکھا ہے ٹھیک ہے سو آپ آپ کو کتنے پیسے ٹوٹل چاہیے ہیں یہ ساری جو اس وقت آپ کی جو پرابلم ہے اس کو ریزولف کرنے کے لئے ساکیب بھائی مجھے تقریباً جو ترکی میں ہسپیٹل ہے ایک انہوں نے مجھے پیک کی تیا تھا سیونٹی تھاؤزن ڈالر کا تو وہ ڈبل لیور اینڈ کیڈنی ٹرانسپلانٹ ایک ساتھ کرتے ہیں پاکستان میں ایک ساتھ لیور اینڈ کیڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا ابھی تک صرف ایک ہوا ابھی تک گمبٹ میں اس کے علاوہ نہیں ہوتا تو میرا یہی رادہ تھا کہ ترکی میں ان کے پاس فیسیلٹیز ہیں تو سب کچھ ہے ان کے پاس بڑے بڑے فیسیلٹیشن سینٹر ہیں تو ادھر سے کروا لیا ہے سو آپ کو ستر ہزار ڈالرز چاہیے ہیں اس وقت رائی جی 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 اور اس میں سے کتنے آپ نے ابھی ہمارے کٹھے ہو چکے ہیں تقریباً فیفٹی پرسنٹ ہو گئے فیفٹی پرسنٹ ایڈ میں اچھا سو آپ کو ستر ہزار میں سے آلماس پہنتیس آپ کو ہو چکے ہیں سو پہنتیس ہزار ڈالرز چاہیے ہیں جی جی تقریباً سو ہمارے اس وقت گروپ میں کوئی آلماس پانچ لاکھ بیس ہزار لوگ ہیں تو ایک بندہ اگر پچاس سینٹس بھی پہ کرے تو بھی ہم اس کو جو ہے ایک لیول تک آ سکتے ہیں سو ایک ڈالر بھی اگر ایک بندہ پہ کرے تو وہ اٹ لیسٹ پانچ لاکھ ڈالر بن جاتے ہیں اگر ایک ایک ڈالر سارے پہ کرے سو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساروں سارے لوگ پہ کریں سو ہم پہنتیس ہزار جو لوگ ہیں اگر ان میں بھی ہم اس کو ایک کہہ لیں کہ اگر آپ ایک ڈالر پہ کریں تو وہ اس لیول تک آ سکتے ہیں تو ای ٹھنگ وی شوڈ ڈو ایس کہ ہمیں آپ کا لنک جو ہے وہ گروپ میں پین رکھنا چاہیے فیو ڈیس کہ ہر بندہ اٹیز ایک ایک دو دو ڈالر بھی دے تو بھی ہم اس کو انشاءاللہ ارام سے اس کو اچیو کر سکتے ہیں سکول کو اور ایون تو ہمارے سٹورنٹس ہیں ان کی کمال کمال سیل ہے اور وہ نہیں اگر ہم کر سکتے تو پھر کیا اس میں کہیں گے you are the real case and for everyone to show as a case study for everyone. so i think آپ meanwhile arrange کریں make sure you line up on those things جہاں پہ آپ کی treatment ہونی ہے meanwhile ہم لوگ push کرتے رہیں گے to ensure before we meet 35 thousand dollars as soon as ہم اس کو جو ہے reach کریں آپ کا goal اسے ہم اپنی پوری جان رہیں گے جان 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 جائیں گے لاکھوں لوگوں کی community ہے ہماری تو ہم اس کو use کریں گے to make sure کہ آپ کو ایک ایک ڈالر بھی اگر ہماری community سے ایک بندہ دے رہا ہے تو ہوگا یا یہ بھی ایک obviously ہی رکھ سکتے ہیں کہ جوب ہمارے group میں رہنا چاہتا ہے تو وہ ایک ڈالر آپ کو donate کریں ڈالر بھی اپنی جو بھی آپ کو کرنا ہے in order to ensure کہ آپ اس کا process start کریں دوسرا i think we have offered you one-to-one proper mentorship ساتھ ساتھ خود بھی earning اپنی ایک start کریں i don't know ڈال کس نے کیا وہ اساد مرزا ہے بہت اچھے جی بہت ہمارے بہت ہی اچھے trainer ہیں اور آپ کو بہت اور بہت excited ہیں اور میں ایک چیز شیئر کروں گا کہ جب ساکر بھی نے ہم سے یہ پوچھا تو کہ کون یہ چاہے گا تو اب یقین کریں کہ ہر بندہ آ گیا ہے اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے کرنے دیں اور اساد کی جو ہے نا آپ سمجھیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ وہ کہا کہ چلے آپ کرا لیں so اتنا لوگوں میں جذبہ ہے اور enable کرنے اور آپ جیسے بندے کے لئے خاص طور پر کہ جو dialysis میں سامنے لیپٹوپ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور ساکر بہ انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جس گروپ میں انہوں نے شیئر کیا وہ یہ ورک پلیس پہ اپنی پکچر شیئر کر رہے تھے اچھا کہ this is my workplace so this is such a great motivation اور message بھی دینا چاہیے بلکل آپ کو تو سب لوگوں جو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کیا کرنے چاہیے چاہیے amazing ابھی آپ کس سٹی میں بلونگ کرتے ہیں میں راولپنڈی میں ہوں اسلامباد کا بارڈر ہی ہے پتہ نہیں چلتا کدھر راولپنڈی اسلامباد ہے اچھا چلیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ نے آج سے ایک سال بات دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو ایک آج تیس مارچ کو دوزار اکیس کو آپ نے کیا کہا تھا اور تیس مارچ 2022 کو انشاءاللہ ہم سب کی سید رہے انشاءاللہ ہم ایک سبارہ اس کو ایک case study کریں گے اگر صرف یہ ویڈیو جب ختم ہوں گے تو آپ اس کے کومنٹس کو دیکھئے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور کتنے زیادہ کومنٹس ہیں اور ہر منہ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے نا تو اس میں آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ اللہ کی ذات ایک ایک انسان سے it's not مسلمان ایک ایک اپنے بنایا نا اللہ اس سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات کو جو ہے نا وہ ایسے نہیں چھوڑتے تو اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی جگہ سے انسان کو کمپنسیشن ہوتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا تو آپ گزر رہے تھے آپ صبر کر رہے تھے آپ ابھی بھی جو ہے وہ آپ کے چہرے پر smile ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے چار سال سے لے کر اب آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں اور آپ اس سے continuously چل رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں ان کو obviously وہ بالکل healthy ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ kidney کا function کیا ہے اور کیسے blood خود خود ہمارا جو ہے وہ سسٹم اللہ کی طرف سے چل رہا ہے تو ہمیں پتا بھی نہیں ہے اور آپ سے ایک ایک جو ہے وہ سسٹم جب وہ ایک سسٹم رکھتا ہے تو کیسے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صحت کے لیے سب سے بڑی اس کی جو ہے وہ دعا بن جاتی ہے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت اور جگہ سے بھی compensate کریں گے اور جیسے ساکر بھی نے کہا کہ 30 مارس 2022 کو انشاءاللہ میں اور ساکر بھائی آپ کے سے دوبارہ live آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ بالکل صحت مند ہوں گے اور final message جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور دیں ان لوگوں کو جو کہ سوچ رہے ہیں کہ جی کام کریں نہ کریں ان کے پاس صحت بھی ہے ان کے پاس سب کچھ ہے اور ان کے پاس time بھی بہت سارا ہے لیکن وہ نئی action لے پا رہے تو آپ سے زیادہ ان کو بہتر ابھی کوئی نہیں guide کر سکتا final message میرا یہ ہی ہے کہ there are abundant amount of resources you just have to acquire them مطلب بہت resources ہیں آپ کے لئے آپ کو محنت کرنا ہے آپ کو ان کو find کرنا ہے you will get your goal you will get to your goal اور آپ ضرور ہے آپ محنت کرتے رہو آپ کو اپنی محنت کا پھل ضرور ملے گا کسی نہ کسی ضرورت صورت میں ملے گا آپ کو نہیں پتا کم مل جائے بالکل ایسے ہی ہے کوئی آپ مطلب ساری ہی دعائیں ہیں بہت زیادہ اور مطلب میں اگر اس کو کرنا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ ہم ساری رات بیٹھے رہیں گے لیکن لوگوں کے اتنے خوبصورت messages ہیں آپ کے لئے آپ comments میں جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اور بہت جلدی انشاءاللہ تو ساکر بھی نے کہا کہ ہم اس کو pin کریں گے اور بلکل تھوڑی سی اماؤنٹ رہ گئے انشاءاللہ کوئی جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم مل کے اور enablers آپ کے ساتھ ہے مطلب ہم سب کی پوری سپورٹ جو آپ کو ون آن ون ہے انشاءاللہ اس میں جو آپ کو جو ٹرینرز رسائن ہوئے ہیں وہ سب سے ہمارے ٹاپ کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو آپ کو انشاءاللہ ٹرین کریں گے ابھی اگاہ بتا رہے تھے کہ آپ نے دراز پہ شاید کام کی ہے جی جی میں دراز پہ کام کی ہے جس سٹور میری پرڈکٹ جو تھی وہ میں نے تین مہینے چلائی تھی اور میری فرس پارٹ پہ رینک تھی تو کافی کافی اچھا زیادہ تھا اس کا اس نے مجھے تقریباً سیونٹین ٹو نائنٹین پرسنٹ پروفٹ دیا تھا ٹھیک اور اس کے اندر بلیڈنگ بھی نہیں تھی بلکل بھی نہیں تھی وہ بس ایسے ہی وی بی آر اوز کے تھو رینک کی تھی میں نے اور کافی اچھی پڑکٹ تھی لیکن اب اس کا ایسیو یہ تھا کہ ایک تو میں یہ فری لانچنگ کا بجٹ کر رہا تھا دوسرا پھر وہ پڑکٹ کافی شارٹ ہوگی مارکٹ میں تو مجھے مل ہی نہیں دوارا اچھا تو ایمازون کی آپ کی ایس اچ ابھی تک اپنے جنرنی بلکل سکرات سے ہی شروع کرنی ہے نہیں نہیں ایمازون پہ میں پڑکٹ ریسرٹ پہ کام کر چکا ہوں مجھے اچھی سکسیس نہیں ملی لیکن مجھے اتنا ایڈیا ہے کہ جنگل سکاوٹ کو کس طرح نہیں کرتے ہیں ہیلیم ٹین کو کس طرح use کرتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے اوپر ایک مہینے تک تو میں نے ان کے اوپر کافی کام کیا تھا میں تیرداد لگایا تھا لیکن پھر کہتے ہیں نا سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے وہ پڑکٹ ریسرٹ گئی ہے تو مجھے وہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا باقی تو ایمازون پہ کریں گے انشاءاللہ میں نے انشاءاللہ یہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو والی ہمارا لائیو ہے نا اس میں ایک گول ہمارا یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ ایمازون کے زبردست قسم کے سکسیسفل سیلر بھی ہوگے یہ بھی آلی ہے انشاءاللہ سکسیسفل سیلر انشاءاللہ بہت ساری دعائیں ہیں اور یہ میں ساری ابھی یہاں پین نہیں کر سکتا لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ڈونیشن کے لیے ڈونیشن کے لینک میں شاید تو اس پرابلم تھا لیکن وہ ڈسکرپشن میں ہے میں دوبارہ بھی اس کو چیک کر لیتا ہوں اور دوبارہ بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہوگا اور جیسے ساکیب بھائی نے کہا اس کو ہم پین کر دیتے اور سب لوگ جو ہیں وہ میکسیم انشاءاللہ امیر کو سپورٹ کریں اور انشاءاللہ ان کے لیے اسے بڑی بات ہے کہ دعا بھی سب کریں کہ ان کو بہت ج نےar و اپنی سی والی ورک پلیس سے تصویر بھائدیں انشاءاللہ ان شاءاللہ اور دیکھو بھ apro rece What thank you thank you mange of snap enablerz to for enabling me بھی انشاءاللہ ابھی تو آپ کو آپ دیچھیں گے آپ کیسے خطہ ہیں انشاءاللہ موسیقی